اسلام علیکم جی مریم نواز کا آپریشن ہوا ہے اور آپریشن کی خبر آتے ہی سوشل میڈیا پر اس وقت یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مریم نواز کی اس وقت صحت تشویشناک ہے ان کی حالت پرٹیکل ہے کیا واقعی ان کی اس وقت حالت تشویشناک ہے اور کس چیز کا ان کا آپریشن ہوا ہے ویسے نورملی ہم دیکھتے ہوں کہ جو مخالفین ہیں مریم نواز کے وہ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کا فیس جو ہے سرجری ہوئی ہے انہوں نے فیس کی سرجری کروائی ہے اب کی بات ان کی جانب سے کس چیز کی سرجری کی گئی ہے کس چیز کا آپریشن کیا گیا ہے اور ان کی صحت اس وقت کیسی ہے دوسری طرف مریم نواز کے صاحبزادے جو نے سفدر اچانک پاکستان پہن چکے ہیں اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب ان کو سیاست کے میدان میں اتارا جا رہا ہے اور نیکسٹ وزیراعظم یا پھر ایک بڑے عہدے پر ان کو براجمان کر بنانے کی کوشش کی جائے گی اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے ساتھ ہی ساتھ اداکارہ کبرہ خان کی جانب سے میجر ریٹائر آدل راجہ کے خلاف عدالت سے رجوع کیا گیا ہے یہ خبر کیا ہے تینوں ایکسکلوزیف خبریں ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے بات کریں گے مریم نواز کی صحت کی ان کی حالت اس وقت کیسی ہے اور کس چیز کا آپریشن ہوا ہے یہ خبر سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا سویڈزر لینڈ کے شہر جینبہ میں گلے کا آپریشن کر دیا گیا ہے فیملی ذرائع کے مطابق مریم نواز کے گلے کے دو گلینڈز کا آپریشن کیا گیا ہے جو کہ کامیاب رہا ہے ان کے گلے کے گلینڈز کا آپریشن تین گھنٹے تک جاری رہا فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو آپریشن کے بعد ان کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ذرائع کا بتانا ہے کہ وہ اگلے دو سے تین دن آپریشن وہاں پر ہسپٹل میں ہی رہیں گی آرام کریں گی اور دوسری طرف جو اس وقت ان کے حوالے سے خبر ہی چل رہی ہے کہ ان کی حالت تشبیشناک ہے تو اس حوالے سے ان کی فیملی ذرائع کا بتانا ہے کہ ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے اور ان کے جو حامی ہے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف مریم نواز کے جو صاحبزادے ہیں جنیت صفدر ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پولٹکس میں آ رہے ہیں اور مریم نواز کی جگہ لینے جا رہے ہیں یہ خبر کیا ہے اور اس میں کس حدق صداقت ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں مریم نواز کے صاحبزادے جنیت صفدر نے کہا ہے کہ وہ الیکشن میں کھڑے نہیں ہوں گے اور فی الحال سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اس جملے پر غور کیجئے گا یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہے وہ یہ کہہ رہے کہ فی الحال موجودہ صورتحال میں وہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہے ہو سکتا ہے فیوچر میں لے لیں سادھی سادھ انہوں نے یہ بھی کہا اور وضاحت کی کہ وہ سیاست میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ برطانیہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کل وقتی پاکستان میں مقیم ہوں گے انہوں نے کہا کہ وہ فیلحال پاکستانی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے وہ صرف اپنی والدہ اور خاندان کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پاکستان منتقل ہوئے ہیں اور اپنی والدہ کے کام اور خاندانی معاملات میں ان کی مدد کریں گے لیکن سیاست میں حصہ نہیں لیں گے یعنی انہوں نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے کہ فیلحال ان کا کوئی موڈ نہیں ہے سیاست میں آنے کا ساتھ ہی ساتھ کبرہ خان جن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جانب سے عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں عداکارہ کبرہ خان نے یوٹیوبر کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے کبرہ خان سمیت چاروں عداکاروں کے خلاف سوشل میڈیا پر مواد بلوک کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر پاکستان ٹیالی کمیونکیشن آتھارٹی یعنی پی ٹی اے اور وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو مواد بلوک کر کے جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے درخواست میں عداکارہ کبرہ خان نے کہا کہ یوٹیوبر نے من گھڑت الزامات سے میری اور دیگر عداکاروں کے وقار کو مجروح کیا عداکارہ کے وکیل نے کہا کہ حد تک آمیس مواد ہٹانے کے لیے ایف آئی اے پی ٹی اے سے رابطہ کیا گیا ہے دوسری طرف اس وقت ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وارل ہو رہی ہے لوگ بہت زیادہ مزا کر رہے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کی جانب سے ایسا کیا کہہ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم میمز بر رہی ہیں لوگ ہنس رہے ہیں اور بہت زیادہ ان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آزاد کشمیر کے وزیراعظم سردار تنویر الیاس کا ایک جملہ سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے ایک ہسپتال کا دورہ کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہے اس دورے کے دوران سردار تنویر الیاس نے ہسپتال میں موجود ایک نو مولود کی دادی سے پوچھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے کیا یہ نیا پیدا ہوا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے تو ظاہر اسی بات ہے اب انہوں نے ان کے زبان سے یہ الفاظ نکل چکے ہوں گے ظاہر اسی بات ہے کیمرے نے پھر اکس بند کر لیے اور جب وہ گئے تو انہوں نے اس بچے کی دادی سے پوچھا کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے نیا پیدا ہوا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے تو ظاہر اسی بات ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نیا ہی پیدا ہوتا ہے پرانا بچہ تھوڑی پیدا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وارل ہو رہی ہے اس ویڈیو پر اور تمام تر خبروں پر اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے گا جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناظر